بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین سلام علیکم پرگرام داستان میں آج آپ کو بابرکت گلوبند کے بارے میں یعنی گلے کے ہار کے بارے میں بتاؤں گا تو داستان بڑے ہی غور سے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل زمانہ تھا آپ کے صحابی جناب جابر بن عبداللہ انساری کا بیان ہے ایک روز ہم نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازِ عصر ادا کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلح پر ہی بیٹھ گئے اور لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اتنے میں ایک بڑھا مہاجر وہاں پہنچا اور حضرت سے مخاطب ہوا یا نبی اللہ میں بھوکا ہوں کھانا چاہیے پرہنا ہوں لباس چاہیے محتاج ہوں احسان کیجئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال سے کہا بلال اسے فاطمہ کے گھر لے جاؤ جناب بلال اٹھے اور اس آنے والے کو در فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے گئے اس نے بہاواز بلند کہا آپ پر سلام ہو جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا اور آنے کا سبب پوچھا اس آنے والی نے کہا اے بنت رسول میں بھوکا برہنا اور محتاج ہوں سختیاں جھیل کر آپ کے در پر آیا ہوں مجھ پر احسان کیجئے خدا آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا یہ وہ موقع تھا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علیہ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر فاقہ ہو رہا تھا اور ایسی حالت میں ایک ضرورت مند انسان وہاں پہنچا لیکن جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے یہ سنا تو اپنے گلے سے وہ ہار اتارا جسے جناب حمزہ علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ نے آپ کو تحفے میں دیا تھا وہ ہار جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اس آنے والے بڑھے کو دیتے ہوئے کہا لو اسے فروخت کر ڈالو امید ہے کہ خدا تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا وہ بڑھا خال لے کر مسجد میں آیا اور آنسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ گلو بند مجھے فاطمہ نے دیا ہے تاکہ اسے فروخت کر کے میں اپنی ضرورت پوری کرلو آنسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی غور سے اس خار کو دیکھا جو آپ کی بیٹی کا تھا آپ نے حاضرین سے فرمایا اگر تمام جن و انس بھی مل کر اس کو خریدیں گے تو خدا ان سب پر آتش دوزخ حرام کر دے گا امارے یاسر رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ سنا تو بڑھے سے کہا اے بھائی تم یہ گلو بند کتنے میں فروخت کروگے اس نے کہا بس مجھے اتنا گوشت اور روٹی مل جائے کہ جس سے میں سہراب ہو جاؤں ایک یمنی چادر کہ جس سے میں خود کو چھپا لوں اور اتنے دینار کہ میں جس سے واپس اپنے گھر چلا جاؤں جناب امارے یاسر نے وہ گلو بند بیس دینار دو سو درہم ایک شمنی چادر ایک اونٹ اور پیٹ بھر کھانے کے عوض خرید لیا اس کے علاوہ راستے بھر کا خرچ بھی اس کو دے دیا بڑھا یہ سب لے کر جناب فاطمہ کو دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا اس کے بعد جناب امارے یاسر نے اس گلو بند کو مشک سے معطر کیا یمنی کپڑی میں لپیٹا اور سہم نامی اپنے خلام کو دیا اور کہا اس گلو بند کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور آج سے تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی رہنا وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا جناب امارے یاسر کا پیغام سنایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ گلو بند لے جاؤ اور میری بیٹی کو دے دو آج سے تم بھی فاطمہ کی ہی خدمت کرنا وہ غلام اس گلو بند کو لے کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا جناب فاطمہ نے گلو بند لے لیا اور غلام کو آزاد کر دیا غلام ہسنے لگا جناب فاطمہ نے پوچھا تم کیوں ہس رہے ہو اس نے کہا اس گلو بند کی بے پناہ برکت کو دیکھ کر کے ہس رہا ہوں کہ جس نے ایک بھوکے کو سہر کر دیا برہنہ کو لباس عطا کر دیا محتاج کو بے نیاز کر دیا اور ایک غلام کو آزاد کر دیا اور تو اور یہ گلو بند واپس اپنے مالک کے پاس آ گیا آپ تمام ناظرین کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس داستان کو سنا گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلی داستان اور ویڈیو کلیپ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی